اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج میں چاہوں گی کہ اپنی بیٹی کی شادی سے متعلق چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرو ایک حدیث کے مطابق جب کسی ایسے نوجوان کا رشتہ آئے کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نا نہ کرو ورنہ زمین میں پساد ہوگا اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے جو میری بیٹی کا رشتہ آیا تو ہم نے بچے کے دین اور اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے فوراں ہی فیصلہ کر لیا حالانکہ اس وقت اس کی کوئی جاب بھی نہیں تھی لیکن جب سیکنڈ لاس سمیسٹر کا امتحان دیا اور آخری سمیسٹر اس کا جانوری میں شروع ہو رہا تھا اس میں یہ ہوا کہ جس دن نکاح ہوا اس دن اس کو کال آئی اور نکاح کے دو دن بعد اس نے ایک انٹرویو دیا اور ساتھ ہی اس کی جاب بھی ہو گئی اب یہ کہ دبہر بارہ بجے سے رات آٹھ بجے تک جاب پہ جائے گا اور صبح میں اپنا آخری سمیسٹر جو ہے وہ پورا کرے گا تو میں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ اس کی فکر نہیں کریں مریم آپ کو بالکل تنگ نہیں کرے گی کوئی مطالبہ نہیں کرے گی اور میں نے مریم سے بھی کہا کہ تم نے بالکل پریشان نہیں کرنا کسی بھی چیز کے لئے اور اس کو یکسوی کے ساتھ پڑھنے دینا ہے اور میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھائیو جاب دونوں ساتھ چل سکتی ہے تو پڑھیں اگر نہیں چل سکتی تو پہلے آپ اپنی سٹیڈیز کو کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ اپنی جاب دیکھ لیں کیونکہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے انسان جب مال اور دین میں سے دو کا انتخاب کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ دین کا انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ دین کے ساتھ مال تو مل جائے گا لیکن مال کے ساتھ دین کا آنا اس کی کوئی گیرنٹی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہیں نیک بیوی کھلا گھر نیک ہمسایہ اچھی سواری اور چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں بری بیوی برا ہمسایہ بری سواری اور تنگ گھر عورت سے چار چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال و دولت کی وجہ سے حسب نصب کی وجہ سے یا خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کی دینداری کی وجہ سے اے انسان تیرے ہاتھ خاک آلود ہو دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کرو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری ہی کو کیوں دیکھا اور کیوں میار بنایا آپ نے فرمایا مسلمانوں میں غریب لوگ مالداروں سے پانچ سو سال پہلے بہشت میں جائیں گے آپ نے فرمایا ہر امت کے لئے ایک فتنہ ہوتا ہے میری امت کا فتنہ مال ہے پھر اسی طرح برادری اور خاندان کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا ذات ہے یقین مانی مجھے ابھی تک یہ پوچھنے کا یاد ہی نہیں رہا کہ ان کی ذات کیا ہے کسی نے جب مجھ سے پوچھا کہ ان کی ذات کیا ہے تو پھر مجھے خیال اچھا میں پوچھوں گی اور میں جب سوچتی میں پھر بھول جاتی تھی اور ابھی تک بھولی ہوئی ہوں کیونکہ یہ ذات اور برادی ہیں تو صرف پہچان ہے انسان کی اس سے بڑی پہچان جو ہے وہ اس کی دینداری اور اخلاق ہے اور سب آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے اس لئے کوئی کتنی بھی بڑی ذات سے ہو اصل تو سب کی ایک ہے پھر اسی طرح حسن و جمال یہ بھی اللہ کی دین ہے ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا اور اپنی مرضی سے بنایا کسی پر بھی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں اللہ جیسے چاہتا ہے صورتیں پیدا کرتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے وہ تقوی والا ہے پھر یہ کہ اچھے ساتھی کے لئے دعا بھی کرنی چاہیے استخارہ کرنا چاہیے چاند بین یا معلومات لینی چاہیے اور اگر پہلے سے معلوم ہو اخلاق اور کردار کا تو مزید تجسس اور پیچھا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا دنیا میں فرشتوں کی تلاش محال ہے اور اچھے ساتھی کے لئے جو دعائیں ہیں اس میں ایک تو یہ قرآنی دعا ہے اور دوسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب انی لیمان زلت علیہ من خیر فقیر پھر استخارہ ہے اور استخارہ سے کوئی غیب کی خبر نہیں پتا چلتی استخارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام اچھا ہے تو تو ہمارے لئے آسان کر دے اور اگر اچھا نہیں تو ہم سے پھیر دے اس میں دعا استخارہ بھی دی گئی ہے سیڈی میں تاکہ لوگ اگر اسے دیکھیں تو آئندہ اپنے استعمال ملا سکیں پھر اس میں یہ ہے کہ عموماً جب رشتے کیا جاتے ہیں تو لوگ بہت آرٹیفیشل باتیں کرتے ہیں جھوٹ سے کام لیتے ہیں یا یہ کہ لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے مشورہ صرف اس سے کرنا چاہیے جو آپ کو صحیح مشورہ دے اور صرف اس تک بات پہنچائیں جس نے آپ سے مشورہ لیا ہے یہ نہیں کہ آپ ارائلیمنٹ شخص سے پوچھا پھر اس نے ایسی باتیں آپ کو بتائیں اور پھر ان باتوں کو کھولنا شروع کر دیا اور رشتہ لیتے لیتے لوگوں کو آپس میں لڑا کے اور فساد ڈال دیا یہ عموماً جو ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے وہ درست نہیں اسی طرح یہ ہے کہ لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے اگر لڑکے کی خواہش ہو اور اس میں یہ ہے کہ تصویر بھی دکھائی جا سکتی ہے اور سامنے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو پہلے سے دیکھ کر پھر پیغام بھیجا جائے یا یہ کہ جب سب بات تائے ہو جائے تو پھر آمنے سامنے لا کے دکھایا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کو دکھایا گیا تھا خواب میں پھر یہ ہے کہ منگنی جب ہو جائے بات تائے ہو جائے اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ منگنی کے موقع پر ہم نے ایسے نہ تو کوئی تقریب کی نہ ہی کسی تحفوں کا تبادلہ کیا نہ ہی انگوٹھی پہنائی نہ انہوں نے انگوٹھی پہنائی نہ ہم نے نہ کوئی کپڑے وہ لائے نہ ہم نے کپڑے بھیجے نہ ہی کچھ اور ہوا یہ کہ جب زبانی کلامی بات پکی ہو گئی تو اس کے بعد نیکسٹے جیسے ایک خوشی کے موقع پر کچھ پھول وہ لے کر آئیں مریم کی جو ساس ہے یہ بھی بتاتی چلو کہ وہ ہماری تھرڈ بیچ کی سٹوڈنٹ تھی اسلام آباد میں اور آئیشہ جو شروع میں یہاں پر گلاس انچارچ کے طور پر کام کرتی تھی وہ ان کی بیٹی ہیں اور ان لوگوں کو کافی سال سے میں جانتی تھی اس لیے کوئی ایسی اس میں مزید بات نہیں تھی کسی بھی پریشانی کی تو الحمدللہ چلتے پھرتے میں ہی بات تیہ ہو گئی اور جواب میں میں ان کی مدر کے لیے خوشبو لے کر گئی لڑکے کے لیے نہیں کیونکہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو جنم دیتی ہیں ان کی تربیت کرتی ہیں ان کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھاتی ہیں اس لیے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ موقع ماں کے لیے بڑی خوشی کا ہوتا ہے جب بچوں کے کوئی رشتہ طے ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹے کے لیے تو بعد میں بھی کچھ ہو جائے گا لیکن پہلے ماں کا دل خوش کرنا چاہیے اس لیے اس موقع پر جب جوابی طور پر میں واپس گئی تو پھولوں کی بجائے ایک خوشبو چھوٹی سی لے کر گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی تنہائی میں باتیں نہیں ہونی چاہیے ٹیلی فون پر لمبی لمبی گفتگو درست نہیں چیٹنگ درست نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے باز رہو پھر اسی طرح ہاتھ ملانا یا خود انگوٹی پہنانا یہ باتیں بھی درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت سے نہیں چھوا تھا پھر اسی طرح بند سور کر لڑکے کے ساتھ باہر ڈرائیونگ پہ جانا یا سیر و تفریق کے لیے یہ بھی درست نہیں پھر یہ کہ رشتہ دیکھنے کے بعد بعض وقت ہم ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ترہ ترہ کے نقص نکالتے ہیں ناک ایسا ہے قد ایسا ہے رنگ ایسا ہے اور اس کو ہر جگہ مشہور کرتے پھرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو کسی کے برے نام نہ رکھو ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا ہے پھر اسی طرح ہمارے ہاں صرف لڑکے والے پیغام بھیجتے ہیں لڑکی والے نہیں بھیج سکتے بہت مایوب سمجھا جاتا ہے حالانکہ اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ جو تھی جب وہ بیوہ ہوئی تو وہ خود حضرت ابو بکر کے پاس پیغام لے کر گئے کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو تو اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے پھر یہ کہ منگنی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فنکشن اور ایک بہت بڑا بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے منگنی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کے لئے پھر کوئی اور پیغام نہ بھیجے اس کا اعلان کر دیا جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ بچی فلاں سے منصوب ہو چکی ہے اور فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کہ پیغام پر پیغام نہ بھیجے نہ کوئی کسی کی فروخ شدہ چیز پر اپنی چیز بھیجے اور نہ ہی کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے جس کے لئے کسی اور نے پیغام بھیجا ہو پھر یہ ہے کہ اگر ایک پیغام بھیجنے کے بعد ارادہ ترک کر دے تو دوسرا پیغام بھیج سکتا ہے اس سے پتہ چلتے کہ ہمارا دین ہم سب کے احساسات اور جذبات کا کتنا خیال رکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے لئے شادی کا پیغام بھیجوایا آپ نے اسے قبول کر لیا بس یہی منگنی تھی کیونکہ بات انسان کی یہ اہد سب سے بڑی بات ہوتی مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننا جو ہے وہ درست نہیں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص آپ کے انگارے ہاتھ میں پہننا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے پھر اسی طرح جہیز بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے جہیز میں کیا دیا بات یہ ہے کہ بلیو می میں اس سارے عرصے میں ایک دفعہ بھی بازار نہیں گئی کچھ مریم کو ضرورت کی چیزیں چاہیئے تھیں مریم یہاں نہیں تھی جیسے جوتے لانے تھے تو تیمیہ یاسما کے سائز پر ادریس صاحب ساتھ چلے گئے اور یہ لوگ جا کے جوتے لے آئے اور اسی طرح کسی کے ساتھ ان کو بھیج کر کچھ ضروری چیزیں جو تھی وہ لی گئیں باقی یہ کہ اسلامباد کا گھر جب سے میں آئی ہوں ایک طرح سے پیک پڑا تھا جو میری اب فالتو چیزیں تھی استعمال ہونے کا اتفاق اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے تو ان کو استعمال نہیں کرنا وہ میں نے مریم سے کہا کہ بیٹا اب تم ان کو لے جاؤ وہاں ان کی ساس کہلے گی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے اور مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی جہیز کی ایسی ضرورت نہیں اس لیے باہر سے تو کوئی اس طرح کی خریداری نہیں کی گئے کچھ چیزیں جو گھروں میں عام طور پر کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے اس کو میں نے نکال کر گھر صاف کر دیا تو جب وہ کہتے تھے کہ یہ ہم کس طرح سنبھالیں تو میں کہتے ہیں یہ آپ مجھ پر حسان کریں گے اگر میرے سے یہ چیزیں جو ہیں ہٹ جائیں تاکہ میں یہاں آؤں تو مجھے اب سب کچھ خالی خالی صاف ستھرا نظر آئے کہ میں اپنا کام زیادہ بہتر طور پر کر سکوں تو الحمدللہ ایسی طرح کوئی فرنیچر نہیں کوئی کچھ نہیں بلکہ اس کی جو بڑی نند ہے آئیشہ انہوں نے ان کا جو بیڈروم ہے اس کا فرنیچر لیا اور اسی طرح چھوٹی موٹی چیزیں کچھ گفٹ تھے رشتہ داروں کی طرف سے تو اس میں کام چل گیا لیکن کوئی ایسی تیاری اس طرح کی لمبی چوڑی شاپنگ یا وہ چیزیں نہیں تھی لانے پہ لڑکی کو تانے دیے جاتے ہیں اور اسراف اور دکھاوہ بھی اس میں بہت ہوتا ہے تو اس میں یہ تھا کہ انسان ضرورت کی چیز تو اپنے لئے استعمال کرتا ہے دکھاوے کا معلوم نہیں اس میں دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے ایک عالمی ادارہ کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک کروڑ سے زائد لڑکیاں شادی کے انتظار میں چالیس لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی کی عمر بھی گزر گئی ہے اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے جہیز کا نہ ہونا یا جہیز کا سٹینڈر کے مطابق نہ ہونا شادی کس کے ساتھ ہوتی ہے لڑکی کے ساتھ یا جہیز کے ساتھ آدم کے پیٹے کے پاس دو وادیاں مال و دولت سے بھری ہوں تو وہ تیسری کے لئے خواہش کرے گا حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز میں ایک چادر ایک مشکیزہ اور ایک چمرے کا تکیہ دیا تھا جس میں ازخر کی گھاس بری ہوئی تھی حضرت اسمہ کہتی ہے کہ فاطمہ جب رخصت کر کے حضرت علی کے ہاں بھیجی گئی تو ہم نے ان کے گھر میں اس کی سوا کچھ نہ پایا کہ وہاں ریت بچھی ہوئی تھی ایک تکیہ تھا جو کجور کی چال سے بھرا ہوا تھا ایک گھڑا اور ایک پانی پینے کا پیالہ تھا یہ کوئی ہماری طرح کا مروجہ جہیز نہیں تھا انتہائی ضرورت کی چیزیں تھی سنت میں جہیز کی کوئی حیثیت نہیں اور حضرت علی کے لیے وہ چیزیں بھیجنا بھی اس لیے تھا کہ آپ حضرت علی کی بھی کفالت کرتے تھے گھر کی ضروریات کا انتظام کرنا لڑکی کے والدین کی نہیں خود لڑکے کی ذمہ داری ہے اس موقع پر لڑکے کو الٹا مہر دینا ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی ہم نے کوئی ایسی قرارداد تینی کی کہ کتنا ہوگا اور کیا ہوگا اور انہوں نے پوچھا بھی ہم سے کہ آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے ہم نے کہا ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا جو آپ کرنا چاہیں آپ خوشی سے کر سکتے ہیں عموماً جہیز اس لیے دیا جاتا ہے کہ لڑکی کو وراست میں حصہ نہ دینا ہو جبکہ وراست میں حصہ دینا فرض میں ہے اور جہیز دینا نہ نفل ہے نہ سنت ہے یہ ویسے اپنی خوشی کی بات ہے توفے کے طور پر کچھ بھی آپ دینا چاہیں یا گھر صاف کرنے کے لیے تو وہ دے سکتے ہیں پھر کچھ رسومات ہمارے ہاں بہت رواج پا گئی ہیں شادی سے کچھ ہفتے پہلے یا اس کے بعد تاریخ مقرر کرنے کی جو رسم ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے پیسوں کی بھی ناقدری عبادات میں کتاہی تو الحمدللہ اس موقع پر کوئی نماز کسی نماز میں تاخیر نہیں ہوئی کوئی ایسا اسراف اور دکھاوا نہیں ہوا کوئی سیج نہیں تیار کی گئی تھی اس کے بغیر بھی شادی ہو گئی پھر اسی طرح کوئی پیلا جوڑا نہیں پہنائے گا بلکہ میں نے شدت سے منہ کیا تھا کہ ایسا کوئی رنگ مجھے نظر بھی نہ آئے بعضوں کہتا تھا نا کہ بھول کے انسان کوئی ایسی چیز پہلے پہن لیتا ہے پوری طرح اس رسم کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ دو تصویریں ہیں ایک انڈین تصویر ہے اور ایک پاکستانی دونوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ بھی پہچان سکتے ہیں مجھے تو پہچان نہیں ہو رہی پھر جہیز کی نمائش یہ بھی دو کمپارزن ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کچھ تفریح ہو رہی ہے یا گانا بجانا ہو رہا ہے تو اس میں ڈانس کی تو کوئی گنجائش نہیں نکلتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں گھنگرو اور گھنٹے ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے نہ ہی فرشتے ان لوگ کے ساتھ رہتے ہیں جو گھنٹے استعمال کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو یعنی اللہ کی رحمت کو کیوں دور کرتے ہیں ہم ایسی چیزوں سے آپ نے فرمایا اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھنسانے شکلیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا مسلمانوں میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا آپ نے فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی ترمسی کی روایت ہے پھر اسی طرح مہندی کی تقریب میں ایک دوسرے پتنز برا بلا کہنا مزاک اڑانا یہ بھی اسلامی تعلیمات کے برعکس ہے پھر اسی طرح مہندی کے موقع پر کھانوں کا احتمام جو ہے اور اس میں خصوصی دیکوریشن یالو کلر میں یہ تو درست نہیں لیکن مہندی لگانا درست ہے اس موقع پر ایسا کیا تھا کہ ہوسٹل کی سب بچیوں کو ہم نے کٹھا کر لیا تھا باہر سے صرف میری بہنیں تھی مریم کی جو نندے ہیں انہوں نے مریم کو مہندی لگائی اور میں نے ہوسٹل کی سب بچیوں کے ہاتھ بھی کچھ کچھ لگایا اوٹ پٹانگ لکی رہے ہیں ادھر ادھر تھوڑا تھوڑا ایک بات بتانا میں بھول گی کہ مریم چکے وہاں تھی تو میں نے کہا کہ کچھ کام تم شروع کرو فارغ نہیں بیٹھو تو کلاس نے اسمائل حسنہ نہیں ابھی پڑے تھے دو کلاسیز اس وقت وہاں چل رہی ہیں ایک تعلیم القرآن کورس کی اور ایک دوسری تو اس نے ان کو اسمائل حسنہ سکھانے شروع کی جیسے اسمائل یہاں پر یہ صورتوں کے نام وغیرہ سکھاتی تو جو آخری دن تھے انہی شادی کا جو دن تھا نکاح کا دن اس دن اس کا بس صرف ٹائم ٹیبل تھوڑا تبدیل کیا تھا کہ صبح صبح اس کی کلاس تھی لیکن یہ کہ اس دن بھی اس نے پڑھایا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانوں میں بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَعَاتِينَ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ قَفُورًا فضول خرچی نہ کرو فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے یعنی پیسے کا زیا محض دکھاوے میں اور اسراف میں یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے رحمان کو نہیں اور اس میں اب ضرور آپ کو انتظار ہوگا کہ مریم نے پہنا کیا تھا اس کو سفید رنگ کا جوڑا پہنایا تھا جسے پنگ کلر کی پائپنگ دوبٹے پر لگی ہوئی تھے اور کچھ پنگ کلر کی کڑھائی تھی اور پنگ کلر کے موٹیوں کا ہار تھا یہ شادی کے موقع پر جو فنکشن تھا اس میں پہنایا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب نکاح ہوا تقریب ختم ہوئی دعا ہوئی اور اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے واپس بعد میں جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے کچھ کھانا کھایا اور اس میں یہ تھا کہ جو ہسٹل کی بچیاں تھی ان کو ہم نے کھانے میں شریک کیا باہر سے ایس سچ ہم نے کھانے کیلئے لوگ کو نہیں بلایا تھا رشتہ داروں کو تو آبیسلی سب جمع تھے ان کو کھانا کھانا تھا کچھ دوست بھی لیکن بقاعدہ اس طرح کی تقریب نہیں تھی کھانے کے انویٹیشن جس طرح عمومت دیے جاتے ہیں وہ نہیں تھے اس کے بعد یہ تھا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ مریم صاحب نمازیں وغیرہ پڑھ لے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی رخصتی ہوتا کہ نماز میں کوئی حرج نہ آئے لیکن اگر دن کو یہ چلی جاتی ہے پانچ سات منٹ کے رستے پہ تو گھر تھا دس منٹ کا ہارڈلی رستہ ہوگا جہاں اس کو جانا تھا تو میں نے کہا کہ ابھی جا کے اگر سارا دن بیٹھی رہ گی ذرا وہاں جھجکے بھی یا اور لوگ بھی ہوں گے تو بہتر ہے کہ یہ اپنا ریلیکس ہو آرام کرے گھر میں اور اس کے بعد جائے یہاں ایک بات بتاؤں کہ اس موقع پہ مریم نے کوئی ناخن نہیں بڑھائے اور نہ ہی ناخنوں کے اوپر کوئی خاص چیز ایسی لگائی اس کے بعد یہ تھا کہ رات کو اس کو دوبارہ پھر جب بھیجوانا تھا اس کے لیے تیار کیا گیا تھا تو اس موقع پر اس کو گولڈ پہنایا اور چونکہ اب وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہو رہی تھی نمائش کے لیے نہیں تو میری چوریاں جو کہ میرا سائز اب ہیوی ہو گیا ہے تو میری ہی چوریاں کچھ رکھی ہوئی تھی کیونکہ مجھے تو بازار جانے کا اور کچھ بنوانے کا موقع نہیں تھا تو ان کو میں نے اس کو دیا اسی طرح میری اپنی کچھ جیولری پڑی ہوئی تھی کچھ اس کے لیے گفٹ وغیرہ تھے تو وہ اس کو پہنا کے اس کے ساتھ یہ تھا کہ رخصت کیا اس میں یہ تھا کہ کسی خاص بیوٹی پارلر سے نہ کسی کو بلایا اور نہ ہی وہ کسی بیوٹی پارلر میں گئی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بہت احتمام تھا یہاں یسرا اور ایک آمنہ ان کی مدر میری سٹوڈنٹ نے پسٹ بیج کی تو دن میں انہوں نے اس کو تیار کیا تھا شام میں میری ایک اور لسنر ہے وہ بہت عرصے سے مجھے پیچھے تھی کہ میں نے کچھ شام کے لیے کرنا ہے تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ بہت اچھی دولن تیار کر لیتی ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ انہی کو بلا لیں تو شام کے وقت انہوں نے اس کو تیار کیا شام کے وقت اور کچھ لوگ نہیں تھے صرف میرے بہن بھائی تھے اور میرے سسرال کے سب لوگ تھے اور اس میں جو ٹائم تھا کہ ساڑھے آٹھ بچے رخصت کرنا ہے اور جب یہ لوگ پہنچے لینے کے لیے اس وقت پھر کوئی خاص ہنگامہ نہیں ہوا مریم صاحب نے کہا خود چلو اور خود چل کے خیر گاڑی تک پہنچی اس کو بٹھایا کوئی رونا دھونا نہیں کوئی چیخنا چلانا ہے ہنگامہ نہیں کوئی مسنوعی قسم کے آنسو نہیں کچھ نہیں لیکن دل میرا جو تھا بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ جسم کا ایک ٹکڑا انسان الگ کرتا ہے کہ حالانکہ مجھے پتہ ہے پھر ملے گی یہ سب لیکن ایک اننون کسی میرے اندر اداسی تھی یا ایک جیسے ایک محبت یہ خون کا رشتہ ہوتا ہے وہ ایک طبعی سی چیز ہے لیکن الحمدللہ نورملی ان کو رخصت کیا اور اس موقع پہ میں نے دعا پڑی اور ان کو بھیجوا دیا اور جو سب سے مشکل پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے داماز سے ہجاب کیسے اتھاروں مجھے اس قدر شرم آ رہی تھی اس قدر شرم کیونکہ اس دن تو میں نے خیر اتارا نہیں وہ باہری تب اچارہ اندر تک نہیں آیا لیکن اگلے دن جب صبح میں مریم ساتھ آئی تو مجھے یہ تھا کہ اب میں کیا کروں میں چادر لیئی تھی تھوڑا سا نیچے کیا پھر تھوڑا سا پھر تھوڑا سا لیکن اس کے سوسر جو ہیں ان کے سامنے میں ابھی تک نہیں جا سکی کہ مریمت نہیں پڑتی تھی کہ میں کس طرح ان کے سامنے جو کہ وہ الودا میں پہلے سے الودا کی تعمیر کرنے میں وہ کافی ایکٹیو رول ادا کرتے رہے ہیں ہم جب یہاں آگئے کراچی تو پیچھے سے جو کہ ادریس صاحب وہاں نہیں ہوتے تھے تو پھر بہت سے مسائل جو مرد حل کرتے ہیں تو اس میں وہ بہت ماشاءاللہ کام کرتے رہے وقتاں فوق جب انہیں بلایا وہ اسی وقت اٹھ کے آ جاتے تھے تو ان کے ساتھ کئی ایک میٹنگز پہلے ہو چکی تھی اب مجھے شرم یہ آ رہی تھی کہ پھر میں ان کے سامنے بیٹھوں اور موز سے کھول کے بیٹھوں لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب ایک رشتہ ہے تو انشاءاللہ نیکس میٹنگ میں پھر بیٹھیں گے اس کے بعد یہ تھا کہ جسے میرے رشتہ دار اور کچھ اور لوگ گفت وغیرہ لے کر آئے تھے باقی تو میں نے چونکہ انوائٹ نہیں کیا تھا اور میرا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو کچھ لانے کی تکلیف نہ ہو سٹاف کے لوگوں میں سے میں نے کسی ایک کو مقرر کیا ہوا تھا کہ سٹوڈنٹس میں سے اگر کوئی گفت لے کر وہاں پر آئے تو اس کو بہت پیار سے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیں کہ یہ اس طرح کی شادی تو ہو نہیں رہی تو آپ ایسا نہیں کریں لیکن یہ کہ جو میرے بہت کلوز جاننے والے اور رشتہ دار لوگ تھے وہ جو کچھ لے کر آئے تو مجھے یہ تھا کہ یہ پھر یہاں کیا کرے گا کچھ چیزیں تو مریم کے ساتھ چلی گئیں اور کچھ آنے سے پہلے الحمدللہ میں اپنی علماری بلکل خالی کر کے صاف کر کے حساب چکا کے یعنی جو رشتہ دار وغیر آئے تھے ان کو واپسی پہ میں نے جیسے مہمان کا ایک حق ہوتا ہے اس حق کے طور پر انہی چیزوں کا تبادلہ کر کے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ادھر سب کی سب چیزیں تقریباً نکال دیں اور ریلیکس ہو کے بلکل فارغ ہو کے میں 29 کو پھر ولیمہ تھا اور 31 کو میں یہاں آگئی کیونکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ فرس جانوری کو ہم دوبارہ سے اپنا کام پروپر طریقے سے شروع کریں اور اس میں بھی یہ تھا کہ جیسے 27 کو شادی تھی تو اگلے دن سیٹر ڈے کو پھر میری کلاس تھی اور پھر اسی طرح کلاس جو ہے وہ لی گئی اور شادی کے موقع پر جیسے بارات اور سہرے کا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہئے کہ کس کی تقلید ہے ہاں بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ مریم نے کیا پہنا تو ان کا یہ خیال سے شاید غرارہ ہے یا کچھ اس طرح ہے تو کمیز شلوار تو مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ یہ غرارہ ضروری ہے میں اصل میں سوچ رہی تھی کہ جو میرا ڈریس ہے وہی وہ پہن لے گی لیکن میں پتہ نہیں کہ یہ رکھ کے بھولی ہوئی تھی وہ آخری ومنٹ تک مجھے ملا نہیں بلکہ جب وہ چلی گی تو بعد میں مجھے نظر آیا جب چیزیں ادھر ادھر صفائی میں کر رہی تھی تو بہرحال نکاح کے ارکان جو ہیں ولی کے موجودگی ہونے چاہیے گواہ ہو مہر ہو خطبہ نکاح ہو اجابہ قبول ہو اور اعلان نکاح ہو یہ ہے اصل شادی ولی کے موجودگی کیوں ضروری ہے اس کی دلیل کیا ہے وہ قرآن پاک میں آتی ہے پھر اس کے بعد ولی میں کون کون لوگ شامل ہیں پھر اگر کسی کا ولی نہ ہو تو وہ کیا کرے نیکسٹ زبردستی نکاح نہ کیا جائے پھر نکاح میں لڑکی کی رضا مندی ضروری ہے اس سے پوچھا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر لڑکی بولتی نہیں خاموش رہتی تو یہ خاموشی بھی اس کی اجازت ہے لیکن رضا مندی کے بغیر نکاح درست نہیں پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ حدیث دلچسپ پہ ذرا پچھلی والی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جب ان کی عمر سات سال تھی اور ان کو آپ کے گھر بھیجا گیا جب ان کی عمر نو سال تھی اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ان کی عمر اٹھارہ سال تھی عورت کو خود نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنا پھر مہر ہے مہر کا دلیل کیا ہے پھر مہر کی مقدار کتنی ہے اس میں ہم حضرت عبد الرحمن بن نوف کے مثال دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سونے کی گھٹلی کے وزن پر عورت سے شادی کی آپ نے فرما مبارک ہو ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ازواج متحرات کے مہر جو تھے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بارہ اوکیا اور ایک نش پھر حضرت عائشہ نے پوچھا نش جانتے ہو کیا ہے ابو سلمہ نے کام نہیں حضرت عائشہ نے فرمایا نصف اوکیا اور یہ ساڑھے بارہ اوکیا پانچ سو درہم بنتا ہے یعنی پانچ سو درہم ازواج متحرات کا مہر تھا جو اچھی رقم ہے اور حضرت عم حبیبہ کا مہر جو تھا وہ چار ہزار تھا چار ہزار درہم قبول اسلام کو مہر قرار دیا گیا حضرت عم سلم کی طرف سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو ہمارے ہاں جو ساڑھے بتیس روپے حق کے مہر اس کی کوئی حقیقت نہیں پھر اسی طرح گواہوں کا موجود ہونا گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا آپ نے فرمایا جو عورت ایسا کرتی وہ زنا کرتی خدمہ نکاح میں ہم دیکھتے ہیں کہ تین آیات میں چار دفعہ تقویٰ کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو تو زندگی اچھی گزرے گی پھر ایجابہ قبول ہوتا ہے تین دفعہ پوچھا جاتا ہے لڑکے سے کہ اس حق کے مہر کے عوض یہ لڑکی تمہیں قبول ہے جب وہ تین دفعہ ہاں کرتا ہے تو پھر نکاح کی گرہ لگ جاتی نیکسٹ اس میں آڈیو لیکچر بھی سیڈی کے اندر موجود ہے وہ سنا جا سکتا ہے مبارک بات کے کلمات مسنون آپ نے فرمایا حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی چیز دفعہ ہے یعنی اعلان نکاح ہے پھر عورت جب گھر آئے تو اس کے لئے دعا کرنی چاہیے پھر دعوت ولیمہ ہے اور یہ دعوت بھی اپنی حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے اس میں بھی اس رافعہ پر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے ایک موقع پر آپ نے جوز پکا کر کسی جگہ پر خجور و منکہ اور خوشگوار پانی کہیں کھانا یعنی مختلف طریقہ سے ولیمہ کی دعوت کی گئی آپ نے فرمایا ولیمہ کا کھانا برا کھانا وہ کھانا برا ہے جس میں خوشحال اور دولت مند لوگوں کو بلائے جا اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے اس موقع پر ہمیں ایک تھوڑی سی مشکل لیے ہوئی جیسے ولیمہ کی دعوت تھی انیشلی جو انہوں نے انویٹیشن دیا یہ ہمارے ہاں عام طور پر شادی کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی مثلاً آٹھ لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ایک عام شادی پر اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں جو لوگ محض اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی یعنی دکھاوے کے لیے اتنے اتنی رقمیں اڑانا جو ہے یہ سرہ سر غیر اسلامی ہے آپ دیکھیں کہ تقریبات کے موقع پر ایک سو روپے فیکس کے حساب سے آٹھ روپے کا کھانا روزانہ پک رہی ایک اخبار میں آیا تھا یعنی روزانہ شہر میں جو کھانا پکتا ہے ایک شادی میں نہیں کئی شادیوں کے جب ملاے جاتا ہے آٹھ کروڑ روپے یعنی اگر سو روپے پر پر پرسن کا کھانا ہو تو ایک دن میں جو پک رہا ہے پھر اسی طرح ہر سال پاکستانی ایک سو پچاس ارب روپے کا گوش کھاتے ہیں پھر اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پچیس ویسد آبادی غزہ کی کمی کا شکار ہے تیس ویسد کھانا روز زائع ہوتا ہے صرف کراچی میں دو کروڑ روپے ایک مالیت کا کھانا روزانہ جھوٹا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے یہ اخبار کے سٹیٹسٹکس ہیں یہ آداد و شمار ہم سے کیا تقاضی کرتے ہیں پاکستان کی کل آبادی تیرہ کروڑ ہے اس میں سے چار کروڑ بیس لاکھ لوگ آبادی کا تیس فیصد حصہ انتہائی غریب ہے چار کروڑ ستر لاکھ لوگ آبادی کا باسٹھ فیصد لکھنا پڑنا نہیں جانتے چھاتر فیصد عورتیں پڑی لکھی نہیں اسی لاکھ بچے سکول نہیں جاتے سات کروڑ بیس لاکھ لوگوں کا یعنی ترپن فیصد حصہ حفظان صحت ہسپتال اور طب کی سہولتیں میسر نہیں پانچ کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کو طبی سہولتیں میسر نہیں نوے لاکھ بچوں کو مناسب غزائیت میسر نہیں چھے کروڑ دس لاکھ لوگوں کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں یہ فیڈل بیورن افسروے نے یہ رپورٹ پیش کی ہے تو جس ملک کی آبادی کا حال یہ ہو وہاں پر اتنا اسراف شادیوں کے موقع پر کسی طور پر بھی جائز نہیں اگر اس پیسے کو ہم اپنی قوم کی تعلیم کے لیے خرچ کریں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو پرائیمری سکول کا ایک سال کا خرچہ دو لاکھ روپے ہے ایک بچے کی تعلیم تین ہزار روپے سالانہ ایوریج پروفیشنل کالج میں ایک بچے کی تعلیم بارہ ہزار روپے سالانہ ٹی بی کے مریض کا علاج آٹھ ہزار روپے سالانہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی شادیوں میں سے کچھ پیسے بچا کر ہم اپنے عوام پر صرف کریں جنہیں ضرورت ہے تو جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالے نکلیں ہر بال میں سو دانے ہوں اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی یہاں پر ایک انٹرویو ہے اس وقت ٹائم نہیں ہماری ایک سٹوڈنٹ تھی سارا جو آئیٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی ان کی شادی کس طرح ہوئی اور اس موقع پر کیا اچھی مثال پیش کی گئی یہ سیڈی میں موجود ہے جو لوگ یہ سیڈی لیں سیڈی باہر فور سیل اب اویلیبل ہے یعنی عام لوگوں کے لیے بھی اس کو پرنٹ کرا لیا گیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر اسی مال کو ہم اپنی دنیا اور آخرت سمارنے کے لیے استعمال کریں بنسبت اس کے صرف ایک شادی کے موقع کو اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے صرف اپنے دل کو یا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مال خرچ کریں اس کی بجائے اگر ہم اسے باقاعدہ بہتر طرف استعمال کریں تو دنیا بھی ہماری بہتر ہو سکتی اور آخرت بھی اس میں صدقہ خیرات کر کے انسان کو بتانا تو نہیں چاہیے لیکن تھوڑی سی مثال میں دوں گی کہ جیسے رشتداروں کا حق ہوتا ہے تو میں نے کوشش یہ کی کہ شادی کے موقع پر جو گفٹ آئے ہیں وہ صرف مریم کو نہیں ملیں بلکہ رشتداروں کو بھی ملیں اس کی کزنز جو ہیں یا ان کی جو اور رشتدار خواتین ہیں جو بھی بچے یا بڑے یا جو بھی تھے تو اس کو میں نے ان لوگوں کو بھی تقسیم کیا اور یہ بھی میرے دل میں اللہ کی رضا تھی نہ کہ یہ سوچا کہ ان کی طرف سے مجھے کچھ ملے یا یہ اگر کچھ لائے ہیں تو اس کا بدلہ ہو نہیں صرف ایک رسلہ رحمی کے لیے دوسرا یہ ہے مریم کو جیسے ولیمی کے موقع پر کچھ آنے والوں نے کچھ پیسے ویسے جو سلامی جس کو بولتے ہیں وہ دی تو اگلے دن جب صبح میں آئی تو ایک لفافہ پکڑا ہوتا کہنے کہ ماما یہ الہدا میں ڈال دیں میرا داماد بھی ساتھ تھا تو کہنے لگے کہ یہ ہم دونوں کی طرف سے الہدا کے لیے ہے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں آپ کو اپنی ایڈوکیشن مغیرہ کے لیے بھی ضرورت ہوگی تو آپ لوگ رکھیں اس کو لیکن بلکل نہیں مانے اور بسد اسرار وہ پیسے جو ہیں وہ چھوڑ گئے خیر میں نے بھی نہ پوچھا کہ کتنے ہیں اور نہ میں نے خود گنے میں نے الہدا کی انتظامیہ کے حوالے کیے اور اس طرح زندگی کا ایک آغاز کیا گیا اس کے بعد یہ تھا کہ جب صبح ملنے کے لیے آئے ہیں تو میری کلاس کا وقت تھا میں تھوڑا سا بیٹھی ہوں اور اس کے بعد میں نے معذرت کی میں نے کہا کہ میری کلاس کا وقت ہے تو میری داماد کہتے ہیں کہ نہیں آپ ضرور جائیں اور میں کلاس میں چلے گی تو میں نکلنے لگی تو میں نے کہا کیا مریم بھی آ سکتی ہے کیونکہ شادی کے باہر شہر کی اجازت ضروری ہے چاہے وہ بچے ہیں اپنے لیکن پھر بھی جو عدب آداب ہیں ان کا لحاظ ضروری کہتے کیوں نہیں انشاءاللہ ضرور تو وہ باہر پھر مردوں میں چلے گئے اور مریم جو ہے وہ کلاس میں میرے ساتھ نیکس ڈے پر نیچے بیٹھی تو پھر اس کے بعد یہ تھا کہ چونکہ کھانے کا وقت ہو رہا تھا ان لوگوں کو جانا تھا کچھ اور مہمان وغیرہ بھی تھے ان کے ہاں تو پھر وہ بیچ میں کلاس کے اٹھ کے چلی گئے لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ شادی کے ساتھ جو تعلیم کا سلسلہ ہے یہ جو کام ہے وہ کسی طور پر بھی متاثر نہیں ہوا اس لیے کہ جنوں کے ساتھ رشتہ جڑا وہ بھی دین کو سمجھنے والے مقصد کو سمجھنے والے اور وقتاں پا وقتاں اس کی تعلیم و تبلیغ میں شریک بھی رہے ہیں اس لیے الحمدللہ کسی موقع پر کوئی تکلف نہیں کوئی بیڈ فیلنگ نہیں انہوں میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کہ میرے آنسوں اس میں نہیں تھمتے کہ اللہ تیرہ کتنا شکر ہے کہ تھرو آؤٹ رشتہ لینے سے لے کر شادی کے یعنی آخر میں جو میں ان کو خدا حافظ کہہ کے آئی ہوں اس سارے موقع تک ایک مرتبہ بھی اللہ کا ہزار لاکھ دفعہ شکر ہے کوئی بیڈ فیلنگ دونوں پر ہی کہن کے درمیان نہیں ہوئی ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ شادی ہونے سے پہلے یا شادی کے دن یا شادی کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے ناراض ہونے کا یا کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے ایک دوسرے کو ستانے کا یا پریشان کرنے کا اصل حقیقی خوشی اور سکون اور راحت اور آرام کس میں ہے مالا دولت کے دکھاوے یہ اسراف اور لباس اور ان چیزوں میں نہیں ہے اصل خوشی یہ ہے کہ انسانیت کا احترام ہو ایک دوسرے کی عزت کی جائے ایک دوسرے کو اس کا مقام دیا جائے ایک دوسرے کی قدر پہچانی جائے اور اس کا پورا لحاظ رکھا گیا الحمدللہ دونوں طرف سے رکھا گیا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یا میری طرف سے نہیں ہے اگر ظاہر ہے کہ وہ لوگ کوپریٹ نہیں کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن چونکہ رشتہ اگر دین کی بنیاد پر ہوتا اور دین کی روح اور سپریٹ کو جاننے والے لوگ موجود ہوں تو پھر بہت سے معاملات تاہ کرنے میں مشکل نہیں ہوتی یعنی کسی بھی معاملے میں یہ نہیں ہوا کہ اگر ہم نے کہا ایسا کر لیتے تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا یا انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے تو ہم نے کہا یہ تو پوسیبل ہے کہیں نہیں دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر ہمانگی اور آپس میں اتفاق کا مظاہرہ کیا شادی کے بعد یہ ہے کہ دونوں کا تعلق کیا ہے ہن نا لباس اللہ کو ان تم لباس اللہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو اس سلسلے میں جو خاص نصیحت میں نے مریم کو رخصی کے وقت کی وہ کیا تھی کہ مریم تم ایک نئے گھر میں جا رہی ہو لیکن یاد رکھنا یہ عارضی گھر ہے اس سے آگے ایک پائیدار گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے اس زندگی کی خوشیوں میں اور اس زندگی کے سکون میں جا کر تم اپنی آخرت کو نہیں بھولنا میں تمہیں اس موقع پر بھی یہی نصیحت کروں گی کہ وہاں جا کر بھی آخرت کے گھر کی تیاری جاری رکھنی ہے اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ آخرت کی تیاری حقوق کل عباد کو ادا کر کے ہوتی ہے عبادات تو اپنی جگہ ہاں ایک اور دلچسپ بات یہ کہ جب نیکسٹ ملاقات ہوئی میری بچے کی والدہ سے تو کہنے لگیں کہ ہنس رہی تھی کہ آج سب لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے کہ آج تو عاطف کی شادی ہے دیکھتے ہیں فجر کی نماز میں آتا ہے یا نہیں تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ وہ اس امتحان میں پورا ہوت رہا ہے اور آج بھی فجر کی نماز اس نے مسجد میں جا کے پڑی ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ جس نے ایسے موقعوں پر اپنی اطاعت کی توفیق دی ہے ونہا عموماً کیا ہوتا ہے خوشی کا موقع یا غم کا موقع سب سے پہلے ہم نماز روزہ یا انسانوں کے حقوق قبول جاتے ہیں بعض وقت تو اس میں یہ ہے کہ جو خاص تعقید میں نے کی کہ مجھے کوئی بھی چیز جو گھر میں ایسی ہو جو کیونکہ انسان ہے اگر کسی قسم کی کوئی ناغوار فیلنگ بھی کبھی آئے اللہ نہ کرے مجھ تک نہیں پہنچانا اس کو کہیں باہر جا کے ڈسکلوز نہیں کر کسی دوست سے اس کا ذکر نہیں کرنا اللہ سے دعا کرنی ہے اور مدد مانگنی ہے اور اس سفر کو جاری رکھنا ہے میں کوئی بھی شکایت کوئی بھی عیب کوئی بھی چیز نہ دیکھنا چاہتی ہوں نہ سننا چاہتی نووے ہننا لباس اللہ کو انتم لباس اللہ دونوں آپس میں نبٹو ایک دوسرے کا لباس ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت اور موافقت کرو اور یہ نہیں کہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہوتے ہیں تو شادی ہوتی ہے تو بالغ ہونے کا مطلب یہ کہ اب مچور بھی ہوں اور ایک دوسرے کا حق پہچانے اس میں عمومن یہ ہوتا ہے کہ ماں خود کرید کرید کے پوچھتی کیا کھایا تھا کیا پیا تھا کیا کہہ رہے لیکن مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوا کہ میں جا کے پوچھوں کہ اچھا کیا زیور تھا تمہارا کیونکہ ہم نے کوئی زیور اس طرح ایس سچ مگایا نہیں کہ وہ وہاں سے لا کر دے اور پھر یہ اس طرح پہنے جو بھی آیا پہنا میں نے نہیں ایک دفعہ آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا کہ کیا چیز ہے اس لیے کہ جس کا ہے اس کو اللہ نصیب کرے اور باقی یہ ہے کہ نہ تو اس میں دکھاوا اور نہ ریاکاری اور نہ ہی کوئی دلچسپی ہمیں چیز کسی کیوں دلچسپی ہمیں کس بات سے اور باقی چیزیں تو ان چیزوں پر مال قابل بھروسہ نہیں کہ اس کے بھروسے پر ہم سمجھے کہ مستقبل محفوظ ہو گیا وہ تو آنی جانی چیز ہے بھروسہ تو اصل اللہ کی ذات پر ہے کہ اسے راضی رکھا جائے وہ ناراض نہ ہو وہ اپنی رحمت قدامن جو پھیلائے رکھے اور وہ مونا موڑے ہم سے بہرحال لباس جو ہے وہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے عیب بھی چھپاتا ہے آرام اور راحت کا سبب بھی ہے پھر حقوق و فرائز کے اوپر کچھ باتیں ہیں بیوی کے حقوق ہیں قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں کتنی خوبصورت تعلیم ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دی ہے اگر ان پر ہم عمل کریں تو بہت سی مشکلات حل ہو جائیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی میری سہیلیاں بھی کھیلتی تھی جب آپ تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی آپ ڈونڈونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ میرے ساتھ کھیلیں بیوی بچوں پر خرچ کرنا سب سے زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ شوہر بیوی کی مدد نہ کرے گھر کے کام میں میں مریم کو بار بار یہ تعقید کرتی تھی دیکھو خدمت میں عزت ہے خدمت سے تمہیں عزت ملے گی خدمت سے تمہارا مقام بنے گا خدمت سے محبت ملے گی خدمت کو نہیں بھولنا یہ بار بار میں اس کے کان میں ڈالتی رہی ہوں یہ میں نے ضرور پوچھا کچھ کیا تھا یا نہیں کیا کیا تھا تو بتا رہی تھی کہ میں نے چھوٹا چھوٹا یہ کام شروع کیا لیکن ابھی مجھے کوئی کرنے نہیں دے رہا اور عاطف ساتھ لگ جاتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ساتھ مدد کرتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ ایک انجائیمنٹ بھی ہے مل کر کام کرنے میں اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے وہ شوہر کے حقوق ہیں اطاعت ہے میں نے خاص تعقید کی کہ دیکھو اس سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرنا نہ کسی کو اپنے گھر آنے کے لیے دعوت دینا اس سے پوچھے بغیر نہ ہی پوچھے بغیر کہیں جانا ہوا یہ ہے کہ جب ولیمے کے بعد سب خاندان والی لوگ آپس میں مل رہے تھے تو میرے بھائی کھڑے تھے سب تو میرے جو بھائی وہ کہنے لگے کہ مریم کل آپ لوگ ہمارے ہاں کھانے پر آجیں پھر میں بھی چلی جاؤں گی تو بہتر ہے کہ سارا خاندان وہاں پر جمع ہو جائے تو عاطف نے کہا ٹھیک ہے ہم آجیں گے میں نے کہا نہیں عاطف امی ابو سے پوچھ کر پھر ہاں کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ ابھی بچے ہیں ابھی والدین ساتھ ہیں تو والدین کے مشورے سے ہی کہیں کمیٹمنٹ کی جائے تو مریم کو بھی بار بار میں یہ تعقید کرتی نہیں دیکھو پوچھے بغیر خود سے فیصلے نہیں کرنے بیٹھ جانا ساتھ لے کر سب کو چلنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا جو شہر کی ناشکری ہوگی حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے جب وہ اسے کسی کام کا کہے تو خوشی سے کر دے جب اس پہ نگاہ ڈالے تو خوش کر دے جب اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے پھر یہ کہ سسرال سے اچھا سلوک جب تک نہ ہو اس وقت تک بات نہیں بنتی تو اس پر بھی ایک آڈیو لیکچر ہے چھوٹا سا کیا ہم نے کبھی سوچا ہم اخلاق سے وہ فتح حاصل کر سکتے ہیں جو بڑی بڑی جنگوں سے حاصل نہیں ہوتی یعنی دلوں کو تسخیر کر کے ان پر حکمرانی کر سکتے ہیں دعا بھی مانگنی چاہیے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما یہ سیڈی یہاں کی ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ میں تیار کی تھی اور یہ اب سیل کے لیے اویلیبل ہے جو بھی آج کل شادیوں کا موسم ہے آپ خرید کر لوگوں کو شادی کے توفے کے طور پر دے سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بات ان کی سمجھ میں آجائے اور ان کی زندگی بھی سمر جائے انشاءاللہ جو لوگ شادی پر گئے ہوگے تھے مچاری تھی کہ وہ بھی اپنی تھوڑی سی فیلنگ بتا دیں تو اچھا ہے اسلام علیکم میڈم نے سب کچھ خود ہی بتا دیا سارا میرے سرے میں بھی یہ سب باتیں تھی لیکن ایک چیز جو مجھے وہاں فیل ہوئی وہ یہ کہ اصل میں اس دن کلاس میں جب یہ شادی کا سب کچھ فنکشن ہو رہا تھا تو دل خوش تھا بہت زیادہ ہم اور کچھ نہیں کر رہے تھے یا تو سوائے اس کے کہ اگر نظمیں پڑھ رہے تھے لوگ تو ہم بھی شامل ہو جائیں یا پھر تکبیرات لیکن فیلنگز یہ تھیں کہ ہم ٹوٹلی انوالو ہیں اس خوشی میں اور مجھے قرآن مجید کی وہ آیت یاد آ رہی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ تمہارے اوپر تو اسی وجہ سے اندر دل خوش تھا کہ بہت ہلکی شادی لگ رہی تھی خوشی بھی بہت زیادہ تھی اور کوئی مشکل اور کوئی بوچ اس طرح کی کوئی چیز فیل نہیں ہو رہی تھی اس کے علاوہ میں نے میڈم سے بہت سیکھا اس میں یہ کہ ایک تو میڈم کی خوشی سے کہ عموماً ماں بہت غمگین اور اس طرح کی نظر آتی ہیں لیکن الحمدللہ کہ ان کو دیکھ دیکھ کے اور بھی زیادہ خوشی ہو رہی تھی اور پھر جب کھانے کا ٹائم تھا ہمارا تو سب لوگ کھانا کھا رہے تھے مہمان وغیرہ جو یہاں سے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے اور پھر جو کچھ لوگ مہمان کے طور پر آئے ہوئے تھے تو میڈم خود ان سب کو دیکھ رہی تھی میں کھا رہی تھی اور میں ایک دیکھا جب میڈم ادھر وہ گھوم رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے لیا یا نہیں لیا آپ کو کچھ چاہیے یا نہیں چاہیے تو مجھ سے کھایا نہیں جا رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اٹھ کے ان کو بٹھاؤں کیسے ان کو کہوں کہ میں چیک کرتی ہوں لیکن ہر کوئی منع کر رہا تھا میڈم کو کہ آپ لیں آپ بیٹھیں لیکن وہ ہر ایک کپ کے پاس جا جا کر خود چیک کر رہی تھی تو میں نے بہت سیکھا کہ ہم بلکل ایسے موقعوں پر کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں ایسے موقعوں پر بھی اتنی مصروفیت کے باوجود بھی ان چیزوں میں خود انوالد رہنا اور یہی چیز میں نے ولیمے میں بھی میڈم سے بہت سیکھی کہ تھوڑی دیر ایک جگہ میڈم بیٹھ رہی تھی اور جب ایک ہلکہ بن جاتا تو میڈم ہاں سوڑ کے کسی اور جگہ بجا کے بیٹھ جاتی ہیں جب وہاں پر مزیر ایک ہلکہ بنتا کچھ بات اگر آتی تو پھر کئی اور چلی جاتی ہیں اس طرح جب کھانے کا ٹائم ہوا تو سب کو میڈم نے خود کھا کہ آپ لوگ اٹھیں اور لیں الگ سے میڈم نے اپنے لئے کھانا نہیں لگوانے دیا کہ الگ ٹیبل لگے اور وہاں پر بیٹھ کے کھائیں اور خود میڈم نے پھر اپنے لئے کھانا لیا جس طرح باقی سب مہمان لے رہے تھے تو اس طرح میڈم نے خود ڈالا بھی لیا بھی اور جیسے میڈم بتا رہی ہیں کہ میڈم نے مریم کو نصیحتیں کی اپنے سسرال کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں تو اسی طرح جب میڈم کھانا کھانے لگی ولی میں والے دن تو میں میڈم کے پاس سے بیٹھ ہوئی تھی اتنے کچھ مہمان آئے میں تو نہیں جانتی تھا ان کو لیکن میڈم نے ان کو اگدم دیکھا اور اگدم کھڑی ہو گئی کہتی ہے میرا سسرال تو اب آیا اور میڈم فوراں آگے گئی اور جا کے وہیں اپنی سب چیزیں چھوڑ کے اور جا کے ان کو ملی اور پھر اپنی ساس کھنے نے آکر بٹھایا چیر پر اور باقی سب لوگوں کہ مجھے بھی بتایا کہ میری یہ فلا میری یہ ہے فلا میری یہ ہے تو میں نے بہت سیکھا کہ جو نصیحتیں وہ اپنی بیٹی کو کر رہی ہیں وہ یہ ساری چیزیں ان کی اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی ہیں تو اللہ کرے کہ ہم سب ایسی ہی بنیں اسلام علیکم جب میڈم بات کر رہی تھی کہ مہندی سب کو وہاں لگی تو میں دیکھ رہی تھی کہ بہت حسرت بھری آوازیں آ رہی تھی تو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جو چیز نصیب میں نہ ہو وہ نہیں ملتی ہم یہاں سے شریک ہونے وہاں گئے تھے لیکن مہندی نہیں لگوا سکے کیونکہ لیٹ ہو گئے تھے دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جن دنوں یہ شادی تھی وہیں پر مجھے ایک اور شادی اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا اپنے عزیزوں میں وہ بالکل روایتی شادی تھی وہی دس دن چلنے والی اور اس میں میں جن دن شریک ہوئی وہ شادی کا دن تھا تو جو جو دس دنوں میں ہو چکا تھا وہ سامنے آ چکا تھا کافی اختلافی چیزیں مجھے نظر آ رہی تھی شکوش کایات کہ مہندی والے دن انہوں نے یہ کہہ دیا مائیوں میں یوں ہو گیا اور ان جو ہے وہ نکاح والے دن ہوا کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اختلافات ہونے لگے مثلا یہ ہے کہ مہر پہ پہلے تھوڑا سا اختلاف اس کے بعد جو چیز ایک بہت عجیب لگی وہ عموماً ہمارے ہاں شادیوں میں ہوتی ہے وہ یہ ایک رسم ہے کہ شادی میں لڑکی کے ساتھ کوئی نہ کہ اس کے ساتھ جاتا ہے اب لڑکی والوں کا یہ تقاضی تھا کہ ہمارا رواج ہے کہ لڑکی کے ساتھ گاڑی میں اس کی بھا بھی بیٹھے گی اور جو لڑکے والے تھے وہ کہتے تھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہمارا رواج ہے کہ اس کی ماں بیٹھے گی لڑکی کے ساتھ کافی دیر رخصت ہی رکی رہی اس بات پر پھر ہوتا یہ کہ جب بعد میں کئی سالوں بعد بھی وہ بات ہوتی تو یہ بات آتی کہ ہاں آپ لوگ نے تو شادی کے موقع پہ بھی ہماریم ساتھ یہ ہی کیا تھا ہم بھولتے نہیں کیونکہ بیس خراب بن گئے واپس جب ہم آئے ہیں تو جو ایک اور ایکسپیرینس یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو سوال مجھ سے پوچھا گیا سب سے پوچھا گیا گا وہ یہ کہ مریم نے پہنا کیا تھا اچھا ان کو جب بتاتے تھے کہ جیسے میڈم نے کہا کہ آف فائٹ سا سوٹ تھا لائٹ کام والا تو اتنا بڑا سا کویسچن مارک جو تھا نا وہ چہروں پہ بھی نظر آتا تھا اور یہ پوچھا جاتا تھا کہ بس یہ ہی یعنی غرارے کے بغیر ہی مطلب یہ کہ غرارے کے بغیر نکاح کیسے ہو گیا کیونکہ ہمارے تو لازم و ملزوم ہیں نا بہت ہیوی جوڑا چالے اس پچاس ہزار کا اور نکاح لیکن الحمدلللہ ہم سب تیار بھی ہوئے ہم نے بھی اچھے کپڑے پہنے وہاں سب نے پہنا کھایا پیا بھی انجوائے بھی کیا اور شادی بھی ہو گئی اور سادگی کے ساتھ ہو گئی الحمدللہ اسلام علیکم اور سب باتیں تو بتا دی ہیں آپ لوگ کو میں جو شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ میندی جو لگ رہی تھی اس میں پتا چلا کہ میڈم لڑکیوں کے ہاتھوں پر اللہ لکھ رہی تھی تو خیال یہ آئے کہ جو دل میں ہوتا ہے نا انسان کے اوپر چھایا وہ وہی پھر اس کے ہاتھ سے بھی نکلتا ہے اور زبان سے بھی نکلتا ہے اور پھر یہ کہ مجھے بھی ایک اور شادی میں جانے کا اتفاق ہوا شادی تو ابھی شروع نہیں ہوئی تھی ابھی تیاریہ ہی ہو رہی تھی لیکن اتنی تیاریہیں تھی اور اتنے پریشان تھے وہاں کے لوگ تو میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پر ہمیں بتا چلا کہ شادی کا مینیو بھی ایک دن پہلے ہی پوچھا گیا اور لوگ پریشان تھے کہ کیا مینیو ہوگا لیکن مینیو بڑے آرام سے تھی اور ایک دن پہلے مینیو ریسائیڈ ہوا جو کہ گوش کا سالن تھا اور مٹر چاول تھے اور بہت ہی لذیذ بنا ہوا تھا کھانا اور زیادہ پرلت بات یہ تھی کہ مینیو ہماری مزبانی کر رہی تھی اور اٹھا اٹھا کے پوچھ رہی تھی اور مجھے یہ خیال آرہا تھا کہ یہاں ہم اپنے استاد کی مہمان بنے میں اتنے خوش ہیں تو جنت میں جب اللہ تعالی ہماری مہمانی کریں گے تو ہم کتنے خوش ہوں گے اور پھر یہ کہ شادی میں یوں ہوتا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو امپورٹنس ملے ہم جاتے ہیں اس لیے ہیں نا اور ہوتا ہیوں ہے شادیوں میں کہ لوگ لڑکے لڑکے والے اپنے میں مصروف ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے کپڑے دیکھتے ہیں یا ایسا کوئی جنجڑ نہیں تھا نا ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ کے پریشان ہوں ہم لوگ کا سفر کراچی سے شروع ہوا اس وقت سے لے کر اینڈ تک میڈم کو اپنے مہمانوں کی بڑی فکر تھی وہ کب آئے کہاں بیٹھے کیسے رہے انہوں نے گھوما پھیرا یا نہیں اور کیا 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 وہ سب چیزیں ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجائے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مریم کی شادی بالکل ایک بہت ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا اور زہبت اور سب لوگوں کی طرح مجھے بھی بہت شاک تھا اور یہ آنر لینا کہ میڈم ہماری مزبان ہو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مجھے فیسنیٹ کریں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہنچا بھی دیا جو چیز مجھے سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھی لگی اور دل چاہا کہ یہ ایسی چیز سارے معاشرے میں ہو وہ یہ تمام غیر ضروری چیزیں جن کے پر ہم اتنا امفیسائز کر دیتے ہیں اور اصل چیز جو لڑکی کی تربیت ہے وہی بھول جاتے ہیں اور اس میں میڈم کو میں نے ایک ایسی ماں کے رول میں دیکھا مجھے معلوم ہے اداس تھی میم یہاں تک آنے کے بعد بھی اداس تھی اور ان کو ریکاور ہونے میں یہ پورا ہفتہ لگا ہے لیکن انہوں نے مریم کے سامنے جن جذبات کا اظہار کیا جو کہ اس کو حوصلہ دینے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھا اور پھر میں نے دیکھا کہ جذبات پر کنٹرول کہ چونکہ ماں خود ہی پریشان ہو کہ ہلکان ہو کہ لڑکیوں کو اتنا انسیکیور کر دیتی ہیں کہ وہ لڑکیاں جا کر اگر وہاں پہ سسرال سیکیور کرنے والی بھی ہو تب بھی وہ سیکیور نہیں ہو پاتی ہیں کیونکہ ماں ہی انسیکیور کر رہی ہوتی ہیں ان کو اور دوسری چیز جو مجھے خوبصورت لگی وہ یہ کہ جب میں میری اسی وقت فلائٹ میری لیٹ ہو گئی تھی تو جب میں پہنچی ہوں تو یہ سب شروع ہونے والا تھا تو مجھے بالکل انٹرنس پہ اسما اور تیمیاں اور آئیشہ اور آئیشہ کی جو چھوٹی بہن وہ سب بہت ماشاءاللہ بہت پیاری تیار ہوئی اور وہ سب ان کو اور وہ اتنی خوش ان کے چہروں پہ خوشی اور وہ ہم سب بھی سب کے سب بہت خوش تھے اور مریم بھی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پہ اتنی انو سینس تھی جو کہ عام طور پر وہ جو اوپری میک اپ اور اتنی زیادہ لڑکیوں لڑکیوں کو پریشان کر کر کے وہ مصنوعی طور پر وہ جو خوبصورت بننے کا ایک مہار حاصل کرنا ہوتا ہے اس کی دہشت جو ہوتی ہے لڑکیوں پہ وہ اس کے چہرے پہ نہیں مجھے نظر آئی بہت انو سینس سی خوشی تھی بہت پیاری سی مسکراہت تھی اس کی اور بہت پیاری چھوٹی سی لگ رہی تھی نا وہ کہ اتنی مجھے بہت پیار آ رہا تھا اس کے اوپر اور پھر جیسے کہ مہمانوں وغیرہ کا مہم کا جو رول تھا ایک ماں کے طور پر اور ایک گھریلو خاتون کے طور پر اور ایک مزبان کے طور پر وہ مجھے بہت خوبصورت لگا جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا اور پھر سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ تقویٰ ہے تو تیاری نہیں ہے ولیمہ والے دن بھی ماشاءاللہ سب کے سب اتنے اچھے تیار ہوئے ہوئے تھے مہم بھی اتنی پیاری لگ رہی تھی اور سب لوگ کہ پہچانی نہیں جا رہے تھے مجھے بھی کوئی نہیں پہچان رہا اور میں بھی کسی کو نہیں پہچان رہی تھی الحمدلہ that was the beautiful part کہ ہم الحمدلہ جب خوشی کا موقع آئے گا تو سب کے سب اچھے سے تیار بھی ہوں گے سب زینت بھی کریں گے and that was totally segregated شادی like ولیمہ جو تھا totally segregated تھا یہاں پر بہت زمانے بعد میں نے کوئی بہت اچھی segregated شادی دیکھی جس میں کہ بہت اچھا تیار ہونے کا موقع ملا اور یہ ہوا کہ one-on-one segregation تو ہوتا ہے لیکن constantly waiters وغیرہ یا کچھ نہ کچھ آتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا اور مریم بھی کوئی ایسی بہت artificial دلہن کے طور پر نہیں بیٹھی بھی تھی بہت وہ بہت casual سی تھی اور of course میم کی مزبانی تو I mean کہ وہ ہمیں اسرار کر رہی تھی کہ آپ لیں that was the honor جو کہ واقعی بہت ہی خوبصورت لگا اور اس ساری چیز میں مجھے یہ بات یہ لگی کہ جو شخص جس کی زندگی میں مقاصد ہوں ایک true purpose جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے خشو کی کہ وہ جو وہ totally focused ہوتا ہے تو یہ زندگی کے ساری چیزیں تو ساتھ چلتی ہیں وہ اسی کے اندر وہ ساری چیزوں اسی ایک مقصد کو serve کر رہی ہوتی ہے اور مجھے یہ ساری چیز لگی جیسے مریم کی شادی بھی جو ہے وہ ایک اس مقصد کی طرف لوگوں کو لانے کا ذریعہ بن گئے جیسے اب یہاں پہ ہم کراچی میں بھی ہم اتنے سارے لوگ سن رہے ہیں اور ہم جنہوں نے دیکھا جو گئے یہ پھر یہ cd جائے گی یعنی پھر وہ ساری چیزیں وہ سارے کام جو کہ عام لوگوں کی زندگی میں چلتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کی زندگی میں بھی چلتے ہیں جن کی زندگییں مقاصد ہوتے ہیں لیکن پھر وہ سب کے سب اس مقصد کو سرف کرتے ہیں اور اب میں نے دیکھا کہ بغیر کسی ایکسٹرہ میڈم کو کوئی چھٹیاں نہیں لینی پڑھنی یا کچھ ایسا نہیں ہوا اور اس کے باوجود بھی وہ کام ہو گیا اس کا مطلب ہے ایک بہت آسان اور خوبصورت کام جس کو ہم نے اتنا بھونڈا اور مشکل والا بنا لیا ہے کہ اس میں ساری توجہ وہ جو صرف ظاہری اس پر رہتی ہے اور لڑکیوں کی تربیت یا ماں کا جو رول ہے یا خاندان کا جو رول ہے اس سے ہٹ جاتی ہے سب کی توجہ جیسے کہ ابھی وہ بتا رہی تھی کہ لڑائیاں شروع ہو گئیں اب اس میں کسی نے فوکس نہیں کیا کہ وہ جو لڑکی جا رہی ہے وہ جس لڑکی کی شادی ہو رہی ان کو کیا کرنا ہے اصل تو کام یہ ہے نا اس شادی کا تو اللہ کرے کہ یہ شادی ایسی ہوئی ہو کہ جس کی وجہ سے بہت ساری شادیاں بہت اچھی ہو جائیں اور بہت ساری دعائیں ہماری ان دونوں کے لئے اور مجھے ائرپورٹ پہ آتے ہوئے میم کو خدافز کرنے آئی تھی تو میں میرم کو یہ دیکھ رہی تھی کہ میرم نے بہت خوش اور نومل اور بہت پرسکون سے انداز میں اس کو خدافز کر رہی تھی اور وہ دونوں بھی بہت خوش ماشاءاللہ لگ رہے تھے تو بہت ساری دعائیں کے ساتھ ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں ایسی ہی شادیاں سمپل جو کہ انسانوں کے روائیوں اور انسانوں کے جذبات اور بہترین اخلاق کے ساتھ اور شرافت اور دینداری کے ساتھ ہوں ایسی ہی شادیاں ہوں مریم اور میرا ساتھ کافی رہا کیونکہ ہم لوگوں کی ایج بلکل سیم ہیں تو ہم لوگوں کی دوستی بھی بہت زیادہ ہے اور اب جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ میرے گھر ایک دوست آئی بھی ہے بس اور کچھ بھی نہیں ایک ناند اور بھاوی کا کونسپ بلکل نہیں ہے جب ابھی فرد آنٹی نے کہا کہ ناند آرہی ہے تو مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا چیز آرہی ہے بلکل دوستوں سا رویہ ہے ہم لوگوں کا اور میری چھوٹی بہن کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں جب مریم آئے گی تو میں اس طرح لیٹ سکوں گی کہ نہیں اس بیٹ پہ یا نہیں اور وہ شاید اگلا ہی دن تھا کہ وہ اس طرح لیٹی پہ اور کہہ رہی تھی اس میں یاد ہے نا میں تمہیں کہہ رہی تھی کہ میں اس طرح لیٹ سکوں گی کہ نہیں کہ اتنی یعنی جلدی فرانکنس ہو گئی کیونکہ ہم لوگ کے مائنڈ سیم تھے ہم لوگ کی باتیں سیم تھی اور ہم لوگ کا ایم انشاءاللہ سیم ہے اور سیم رہے گا ایک اور چھوٹی سی بات جو کہ سر کے حوالے سے ہے کہ اتفاق سے سر ولی میں کے نیکس دی مجھے ملے الہدا میں تو میں نے ان کو سلام کر کے مبارک بات دیوئی اور میرے ساتھ ایک اور میری کلیگ تھی تو انہوں نے پوچھا سر کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر وہ رکے پھر کہنے کے ایک پلا پلایا بیٹا مل گیا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنی پوزیٹیوٹی دین انسان کو کتنا پوزیٹیو بنا دیتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بیٹی چلی گئی گھر خالی ہو گیا انہوں نے اپنے ایکسپریشن کے احسار کیا کہ دکھ ہوا ہے لیکن آج جب میں نے صبح اس سے ملا تو میرا مطلب وہ دکھ کیا اداسی ختم ہو گئی لیکن پہلی جو بات ان کی زبان سے نکلی وہ اتنی پوزیٹیو بات تھی کہ انہوں نے کہا مجھے پلا پلایا بیٹا مل گیا جب مریم اور وہ دونوں مل کے ماما مجھے کہتے ہیں تو مجھے اتنا عجیب لگتا ہے کہ اتنا بڑا بیٹا ماشاءاللہ اور کوئی فوٹو سیشن نہیں ہوا مجھے بس تھوڑا سا افسوس یہ تھا کہ میرا انیشلی پروگرام یہی تھا کہ اس کلاس میں یہاں پر سب ہوگا لیکن بس اللہ کو شاید یہی منظور تھا کہ وہاں جا کر مجھے لگا کہ مریم تھوڑا سیٹل ہو رہی ہے موسم کے اعتبار سے اور پھر میں نے کہا کہ اب اس میں مجھے پھر ایک بلاوجہ کا تکلف لگا کہ مریم کو واپس لاؤں خود آؤں اور ساتھ یہ ہے کہ یہ سب لوگ وہاں سے ٹریول کر کے یہاں آئیں یہاں سے صرف نکاح کر کے پھر واپس جائیں پھر ولیمہ کریں موسم کا اتنا فرق ہے ان لوگوں کے لئے پریشانی ہوگی تو میں نے کہا کہ ہم نے تو آنا ہی ہے ولیمہ پہ کیوں نہ ہم یہی آجائے اور یہی سے نکاح ہو جائے تو اس سہولت کو دیکھ کے پھر میں نے اور پھر یہ کہ میری بھی اور عدری صاحب کی سب رشتدار و فیملی وغیرہ جو تھی وہ اسی طرف رہتے ہیں تو مجھے یہ تھا کہ ان سب میں سے کچھ کو تو کراچی آنا پڑے گا بچارے آئیں گے اور رہ بھی نہیں پائیں گے اور پھر الٹے پاؤں واپس پھر جائیں گے پھر وہاں ولیمہ اٹینڈ کریں گے تو سب کو زحمت دینے والی بات ہے لیکن یہ کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی موقع زندگی میں دیا یہاں تو کسی اور موقع پر صحیح انشاءاللہ اسلام علیکم الحمدللہ مجھے بھی موقع ملا جانے کا بالکل ڈیفرنٹ ایکسپیڈنس تھا جو کچھ دیکھا وہ مجھے ایسا لگتا ہے میں بتا نہیں سکوں گی اور الحمدللہ اتنی خوشی تھی کہ کئی بار آنکھوں میں آنسو آتے تھے اور کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آج کل کے دور میں اس طرح کی شادی کو یعنی جو کچھ میڈمی سے پہلے نکاح کے درس میں جو کچھ کہتی رہیں تو وہ انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کا پرمیسز مجھے بہت اچھا لگا الہدا کا جو سارا سیٹ اپ ہے وہ بہت اچھا تھا اور دعا میری ہر دم یہی رہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی یہاں پر بھی ایک جگہ عطا فرمائیں آپ سب لوگ اس دعا کو ضرور کیا کریں ٹھیک ہے جزا کرنا عام طور پر مجھے کاموں میں رات کافی دیر ہو جاتی سونے میں لیکن حیرت کی بات ہے کہ شادی سے ایک رات پہلے میں تقریباً رات نو ساڑھے نو بجے سو گئی اور پتہ ہی مجھے نیند آنے لگی اور نماز مجھے نہیں پڑھنا تھی تو میں نے کہا چلے میں تھوڑا سا لیٹ جاتی ہوں کیونکہ لیٹی تو میں گہری نیند سو گئی اور صویرے اٹھی تو میں سوچتی تھی کہ عام طور پر شادیوں پر لوگوں کی نیند کتنی خراب ہوتی ہے اور کتنے کتنے رات کو دیر سے سوتے ہیں پھر صبح کی نماز نہیں ہوتی پھر دن میں نمازیں جاری ہوتی ہیں اس سے ایسا لگا کہ جیسے میں کافی پچھلے دنوں ٹرابل کر رہی تھی پہلے اسلام بات تھی پھر کراچی آئی موسم بدلہ پھر واپس اسلام بات تو اس کی وجہ سے وہ ایک ابھی تک میں روٹین میں نہیں جیسے آ پا رہی تھی لیکن اس نیند نے مجھے اتنا فرش کر دیا کہ اگلے دو دن جو تھے وہ میرے لیے بہت آسان ہو گئے اس موقع پر ایک دعا میں نے سب کے لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری ساری روحانی بیٹیوں کی شادیاں بہت اچھی جگہ اور بہت جلد ہو جائیں سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ